پہلے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے جو موضوع ہے وہ چک محمد لال کروان کی جو پہلی ربائی ہے اس کو ہم سمجھنے کے کوشش کریں گے اس کی پہلی ربائی ہے دنیا سو سو طرح سے بہلاتی ہے سامانے خوشی سے حروف گبراتی ہے اگر کری فنہ نے کھول دی ہے آنکھیں کن پت ہر بات میں نظر آتی ہے یہاں پر شاید نے دنیا کے دو رکھوں گویاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے ایک طرف دنیا میں ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم خوشی کو دیکھ کر اپنے آپ کو فورے نہیں سماتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن یہ جو ہماری خوشی ہے خوشی حاصل کرنے کے لئے انسان کو بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری طرف جب اس دنیا کی بے سفادی جب اس دنیا کی ناپاہدانی کو ہم ذہن میں لاتے ہیں تو ہر ایک بات میں ہمیں صرف ارنجی دکھائی دیتا ہے ہر ایک بات میں صرف ہمیں دھک دکھائی دیتا ہے کیونکہ جو خوشی ہے تھوڑی دیر کے لئے لہنینے والی ہے اور یہاں ہر ایک چیز فنہ ہونے والی ہے انسان کی آنکھیں کھول جاتے ہیں انسان کی جو اندرونی جو آنکھیں ہوتے ہیں وہ جو بے آق ہوتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کی ہر ایک چیز فنہ ہونے والی ہے اگر آپ کے اگزام میں یہی ربائی آتی ہے آپ پر لکھنا ہے کہ یہی ربائی جھگ مہنلال روانی رکھی ہے اس میں جھگ مہنلال روانی دنیا کے دو رکھوں کو بیان کیا ہے ایک طرف دنیا میں انسان اس کو خوشی کا سامن میا کرنے کے لئے ترہ ترہ کی مشکلات اٹھاتا ہے اور ایک طرف دوسری طرف انسان اپنی اس خوشی کے ذریعے سے اس دنیا میں اپنا دل رائے بیٹھتا ہے لیکن جب دوسری طرف سے اپنے اندرونی آنکھوں سے اس دنیا کی اس اصلیت کو سمجھتا ہے دنیا کی جو حقیقت کیا اس کو سمجھتا ہے یہ دنیا ہے یہ ناپائدار ہے اور یہ فنہ ہونے والی ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور انسان کو ہر ایک بات میں دکھ دکھائی دیتا ہے کل فرد دکھائی دیتی ہے رنج دکھائی دیتا ہے اس لئے انسان کو چاہیئے کہ وہ اس دنیا میں ایک چیئر کسی کی چیز کے ساتھ دل لگائی نہیں بیٹھنا چاہیئے یہاں پر ایک مخاکر نے ایک فلسفیلِ لکھوں کا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور جس دنیا میں ہمیں جانا ہے یہ دو جہاں ایک یہ جہاں اور دوسرا وہ جہاں ان دو جہاں میں صرف ایک لمحہ فرق ہے انسان سانس لیتا ہے تو اس دنیا میں سانس رک جاتی ہے تو اس دنیا میں بس اتنا ہی فرق ہے انسان کو چاہیئے کہ وہ یہاں پر جتنا ٹائم بھی رہے اچھا کام کرے دوسروں کے کام آئے اور یہ ہی انسان کے لئے اس کا سکون ہے اور ہم اپنا سکون چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بلائی کے لئے کام کرنا چاہیئے انسانیت کی فروا بہبودی کے لئے کام کرنا چاہیئے مجمیل ہے کہ آپ کو یہ روائی سمجھ میں آئی ہوگی اب اس کی دوسری روائی ہے ہرسہ ہوس حیاتی پھانی نہ گئی اس دن سے ہوا یہ کام لانی نہ گئی اے سندی مزاور پہ تیرا نام روان مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی ہرسہ ہوس حیاتی پھانی نہ گئی یعنی انسان کی زندگی ہے جب تک یہ فانہ نہ ہو جائے تب تک اس کی دل سے لالچ ختم نہیں ہوتی ہے تمنا ختم نہیں ہوتی ہے خواش ختم نہیں ہوتی ہے اور اس کا جو دل ہے اس سے ایک کامیابی کی جو ہمید لگائے بیٹھا ہے وہ تب تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک یہ انسانیت دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اے سنگ مزاور پہ تیرا نام روان مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی یہاں پر شاید نے ایک حقیقت کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ مر کر بھی انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اس لئے یہاں پر روما فرماتا ہے کہ آپ کے مزاور پر سنگ مزاور سنگ تربت یعنی وہ پتھر جو کنندہ کیا جاتا ہے جس پر کنندہ اس کا نام کیا جاتا ہے جو مائد ہوتی ہے اس قبر پہ لگائے جاتا ہے اس کو سنگ مزاور کہتے ہیں جو مزاور پہ پتھر لگائے جاتا ہے اور اس پر اس کا نام لکھا جاتا ہے یعنی مر کر بھی یہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی انسان کسی بھی صورت میں اس دنیا سے یہ جانا نہیں چاہتا ہے اور تب تک انسان کی اس دل سے حرس لالچ تمنہ ختم نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو دو روایاں ہیں آپ کی سمجھوائی ہوں گی اور اگر کوئی بھی رالگاہ انسان مجھے کاسے ہے تو میں مجھے امید ہے کہ کسی تیسا مجھا سکتوں کا باریت بیوٹ نگین ہم